بھائی ویسے امام صاحب کتنی تنخواہ ہے تمہاری اللہ بھا ہدیہ چودہ ہزار مہانہ بھائی ماشاءاللہ بھائی بڑے برکت دی پیسے ہیں آپ کے اور خرچہ چل جاتا ہے آپ کو چودہ ہزار روپے کے اندر آہ الحمدللہ بھائی میرے لئے بھی کچھ دعا کر دو اسی ہزار تنخواہ ہے میری پیسے آتنے ہو چلے جاتنے ہیں ایسا ہی پتہ نہیں چلتا کچھ دعا وغیرہ کچھ وظیفہ بتا دو جس سے کی کچھ برکت آیا ہمارے پیسوں کے اندر بھی اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ایک طریقہ ہے میرے جو چودہ ہزار ہیں خوب برکت والے وہ آپ رکھ لو اور آپ کے جو اسی ہزار ہیں بے برکتی وہ مجھے دے دو یہ ہمارے سماج اور معاشرے کا ایک ناسور ہے اور ظلم کی انتہا ہے مساجد کے ذمہ داران کی جانب سے یا اہل مدارس کی جانب سے کہ اہل علم اور علماء جو اپنی زندگیاں کھپا کر بیس بیس اٹھارہ اٹھارہ سال لگا کر کے علم نبوت کو اپنے اندر سموتے ہیں اور پھر امت میں اس کی تشہیر کے لیے امت کی صحیح دینی رہنمائی اور صحیح دینی رہبری کے لیے جب وہ میدان میں آتے ہیں تو وہ معاشی اعتبار سے اور فائننشلی اعتبار سے اتنے کمزور ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر مساجد کے ذمہ داران یا مدارس کے ذمہ داران کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہوتی ہے جو اس ویڈیو میں دکھائی گئی ہے یہ ہمارے سماج اور معاشرے کا ایسا ناسور ہے جس کی جانب لوگوں کی توجہ نہیں جاتی ہے اور یہ کہہ کر کے لوگ اگنور کر دیتے ہیں کہ جی ان کی تنخواہ تو بہت باورکت ہوتی ہے یہ بارہ ہزار میں پندرہ ہزار میں اپنے بیوی بچوں کی ضروریات آسانی کے ساتھ پورا کر لیتے ہیں اور برکت کا نام بنا کر کے علماء کی تنخواہیں ضروریات کے موافق نہیں دی جاتی ہیں یاد رکھیں یہ برکت نہیں ہوتی ہے یہ برکت نہیں جو پندرہ ہزار میں اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے یہ برکت نہیں جو بارہ ہزار میں اپنے بچوں کی فیملی کی ضروریات پورا کر رہا ہے بلکہ یہ اپنا اپنے فیملی کا اپنی بیوی کا اپنے بچوں کا پیٹ کارڈنا ہے یہ اپنی سیکڑوں ضروریات کو دبا کر بچے کسی جیس کی ڈیمانڈ کریں مطالبہ کریں کسی چیز کی آرزو کریں ان کو خاموش کرا کر یہ بشارہ پندرہ ہزار بارہ ہزار دس ہزار میں اور کہیں تو اس سے بھی کم میں گزارہ کر لیتا ہے اس کو برکت نہیں کہتے یہ پیٹ کارڈنا ہے اور اگر اس کو برکت کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہوں میں علماء کی تنخواہ میں برکت ہوتی ہے تو پھر اس ویڈیو میں جواب دیا گیا ہے جو ایک لاکھ کمانے والے ہیں وہ برکتی لے لیں بے برکتی علماء کو دے دیا کریں پھر پتہ لگ جائے گا برکت کس کو کہتے ہیں برکت کے نام پر یہ سماج اور معاشرے کے اور سوسائٹی کے ان پاک دامن سفید پوشوں کی ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کو زبان سے بیان کرتے ہوئے بھی کبھی کبھی آر محسوس ہوتی ہے خدا کے لیے ہمیں علماء کی قدر کرنی چاہیے اور اپنی حیثیت سے انفرادی طور پر بھی ائیمہ علماء مدرسین کا تعاون اور ان کا اکرام کرنا چاہیے یہ امت کے اساساں ہیں امت کا سرمایہ ہیں ان کے ساتھ اگر ہم اس طرح کا رویہ رکھیں گے تو آنے والے وقت میں کوئی اپنے بچے کو عالم بنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا کوئی اپنے بچے کو مفتی اور کوئی حافظ قرآن بنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا یہ باتیں میں پرسنل اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ پورے سماج اور معاشرے میں ہونے والے ظلم اور زیادتی کی میں اپنی زبان سے ترجمانی کر رہا ہوں کسی صاحب نے مجھے ایک لطیفہ بھی سنایا تھا انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ بادشاہ نے اپنے وزارہ سے کہا کہ اگر میرے سامنے کسی نے ہاتھی کو رولا دیا اور میرے سامنے اس نے ہاتھی کی آنکھوں سے آنسو نکلوا دیئے تو میں اس کو اتنا انعام دوں گا دربار سج گیا وزارہ آ گئے شہری کھٹا ہو گئے تمام لوگوں نے اپنی اپنی تدبیر اختیار کی کسی نے مارا کسی نے سونڈ کھینچی کسی نے پونچ کھینچی کسی نے کوئی اور راستہ پنایا لیکن کسی کے کسی عمل سے ہاتھی کو رونا نہیں آیا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوئے ایک صاحب پیچھے سے بعد میں سب سے چھپ چھپا کر کے آئے اور آ کر کے انہوں نے کان میں آ کر کے ہاتھی کے ایک بات کہی وہ بات سن کر کے ہاتھی رونے لگا بادشاہ نے کہا کہ بھئی تمہاری ایسی کون سی بات ہے جس کو سن کر کے ہاتھی بھی رونے لگا یہ تو انہیں اس کو مارا بھی گیا عذیت بھی پہنچائی گئی سونڈ بھی کھینچی گئی پونچ بھی نوچی گئی اس کو کچھ نہیں ہوا لیکن تمہاری ایک بات اس کے کان میں پڑی اور یہ رونے لگا ایسا تم نے کون سا منتر مارا اس نے کہا وہ شخص نے کہ میں نے کوئی منتر نہیں مارا کوئی جادو نہیں پڑھا میں نے تو اس کے سامنے صرف اتنا کیا ہے کہ میں نے اس کے سامنے مولانا صاحب کو ملنے والی تنخہ بتا دی امام صاحب کو ملنے والی معمولی معاوضہ اور بدل بتا دیا تو یہ سن کر کے رونے لگا کہ سماج اور معاشرے میں اتنا بھی زیادتی ہو سکتی ہے یعنی اس کو بھی رحم آ گیا ان کے حال پر اس کا بھی دل ترس گیا اور پسیج گیا ان کے حال پر کہ سماج اور معاشرے کے عزتدار طبقے سے اتنا زیادہ ظلم اور زیادتی یاد رکھیں مساجد کا اندر قمقمے لگانا بہترین ترینقے پر ساری سہولیات سجانا اس کے اندر مہیا کرنا یہ اتنا ضروری نہیں ہے جتنا مسجد کے خدام کے ساتھ خادموں کے ساتھ مالی امداد کرنا ہے حدیث پاک میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو مزین کرنے قمقمے لگانے اور جگمگانے سے منع فرمایا ہے بلکہ اس کو قیامت کی نشانی بیان کیا ہے لیکن ہوتا کیا ہے لوگ قمقمانے قمقمے لگانے لائٹنگ کرانے اور جگمگانے میں زیادہ فوکس کرتے ہیں اور جو انسان مسجد کو اپنے چوبیس گھنٹے دے رہا ہے وہ چاہے پیٹ کارٹ کر جئے بچوں کے جذبات مارے بیماری میں وقت گزارتا رہے اس کی جانب کسی کی کوئی توجہ نہیں جاتی خدا کے لئے ہمیں ہوش کے ناکن لینا چاہیے ورنہ سماج اور معاشرے میں آج تو آپ کو وافر مقدار میں کثیر تعداد میں علماء مل رہے ہیں آئندہ یہ آپ کو ملنا کم ہو جائیں گے اس لئے کہ پیٹ تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے ضروریات زندگی سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں جہاں وقت دیں وہاں سے ضرورت پوری نہ ہو تو پھر کوئی وہاں وقت نہیں دیتا یہ تو اللہ کا کرم ہے ان لوگوں اللہ کا کرم ہے کہ یہ لوگ کم معاوزیں کم تنخہ کے باوجود خدمت دین کی خدمت اشعات دین کے نام پر اتنے مہیاں ہیں اتنے مہیاں ہیں کہ آپ کوئی سی مسجد نہیں دکھا سکتے جہاں آپ کو خطیب نہ ملے امام نہ ملے مدرسہ نہیں دکھا سکتے جہاں آپ کو مدرس نہ ملے آپ کو قرآن سکھانے والا نہ ملے یہ اتنے کم معاوزے پر اللہ کے دین کی نشر و اشعات اور خدمت کرنے کے لئے یہاں تک تیار ہیں اور ہم ہیں کہ اپنے ظلم اور زیادتی سے باز ہی نہیں آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا حساب اگر ہو گیا تو بڑا مشکل ہوگا اجتماعی طور پر ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عنوان پر اپنی حیثیت سے کام کرے اگر کمیٹیاں کام نہ کریں تو انفرادی طور پر آپ اپنی جیب سے ان لوگوں کا ضرور اکرام کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ